دنیا کا ہر دیس اپنے یہاں کی شڑکوں کو بہتر بنانا چاہتا ہے لیکن کچھ روڈز ایسے بھی ہیں زنے بہتر بنانا شاید انسان کے بس میں نہیں ہے یہ دنیا کی شب سے خطرناک شڑکوں میں سامل ہیں ان شڑکوں پر ڈرائیو کرنا موت سے کھیلنا ہے اس کے باوزود یہاں لوگوں کی آخوزاہی بنی رہتی ہے یہاں ہر پل موت مڈ رہتی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی دنیا بھر کی خطرناک سڑکوں کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبائیں سبسکرائب بٹن آن کیجئے بیل آئیکن جس سے ہماری سبھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے نمبر ون پر ہے پیسیز ڈوگوئیس یہاں فرانس کی ایک انوکھی سڑک ہے جو دن میں دو بار صرف دو گھنٹے کے لیے ہی نظر آتی ہے باقی سمیں ٹائٹ زار یعنی لہروں کے زلدے سڑک زلمگن رہتی ہے اور چاروں اور پانی ہی پانی رہتا ہے یہاں سڑک مین لینڈ کو نائٹرو میٹر آئی لینڈ سے جوڑتی ہے جو فرانس کے ایٹلانٹک کوشٹ پر استطعت ہے اس سڑک کی لمبائی چار پونٹ پانس کلومیٹر ہے پرانس میں یہ سڑک پیسیز ڈوگوئیس کے نام سے زانی جاتی ہے پرانس میں گوئیس کا مطلب ہوتا ہے جوتے گیلے کرتے ہوئے سڑک پار کرنا حالانکہ اس سڑک کو پار کرنا بہت خطرناک مانا جاتا ہے دراصل یہ دن میں دو یا ایک بار دو گھنٹے کے لیے ہی نظر آتی ہے دو گھنٹے بعد جل ستر بڑھنے لگتا ہے یہاں بہت سے لوگ حادثے کے سکار ہوئے ہیں سڑک کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے ہیں یہ سڑک اندازے سے زیادہ خطرناک ہے گریس کی پیٹیو پولو پیڈکا کی روڈ کو بھی دنیا کی خطرناک سڑکوں میں سمار کیا جاتا ہے 23.5 کلومیٹر لمبی اس سڑک کے بنے گڑھے اسے اور خطرناک بنا دیتا ہے وہیں سنکرہ ہونے کے کارن بڑے وہان سہی طریقے سے مڑھ بھی نہیں پاتے ہیں حالانکہ اس سڑک کے کنارے پراکرتک نظارے ساندار ہیں لیکن ایک مشٹیک زان لینے کے لیے کافی ہے موڈ پر کوئی سائن بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے جس سے سٹیٹ جانے والی گاڑی سیدھی پہاڑی سے نیچے گر سکتی ہے نمبر تین پر ہے حال سیما ہائیوے فلیپینس حال سیما ہائیوے فلیپینس سمندر تل سے دو ہزار میٹر کی انسائی پر بنی یہ سڑک صرف گرمی کے موسم میں ہی سرک چھت رہتی ہے اس کے بعد اس سڑک پر سفر کرنا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے مارچ ایپریل کو چھوڑ کر جو باقی کے دس مہینے یہاں زمکر بارش ہوتی ہے اور پھوک بھی لگا رہتا ہے ایسے میں زان کی بازی لگا کر ہی کوئی یہاں سے گزرتا ہے کئی زگوں پر یہ سڑک بہت سنکری ہے جس کارن سے بس ڈرائیور بھی کئی بار جام سے بسنے کے لیے تیجی سے ڈرائیو کرتے ہیں اور آئے دن کئی بڑی درگھٹنائیں ہوتی ہیں نمبر تین پر ہے ایا ہائیوے آشٹیلیا ایا ہائیوے آشٹیلیا 1675 کلومیٹر لنبی یہ سڑک کا 145.6 کلومیٹر حصہ بلکل سیدھا ہے اس کارن سے یہ سڑک آشٹیلیا کی سب سے سیدھی سڑک بنی ہے یہ ہائیوے سیدھا سپاٹ و ساندار ہے دراصل یہ سڑک آشٹیلیا کے اوزاد اور دوردراز کے علاقوں سے گزرتی ہے ایسے میں اس سڑک پر کنگارو، ہاتھی اور شوور زنگلی زانور آ جاتے ہیں جس سے اکشیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ سڑک شلوٹر ویلی کے نام سے پرشید ہے نمبر پانچ پر ہے ٹارا کو زارز روڈ تائیوان ٹارا کو زارز روڈ تائیوان زارز روڈ کو ہائیوے نمبر ایٹ سے بھی جانا جاتا ہے جو کی تائیوان کی سب سے خطرناک سڑک ہے اس سڑک سے گزرنے سے پہلے ہر کوئی ایک بار ضرور سوچتا ہے کیونکہ پہاڑی کو کٹ کر بنائی گئے یہ سڑک کافی سنکری ہے وہیں دوسری خائی ہے ایسے میں اگر کوئی سامنے سے گاڑی آزائے تو ایک دوسرے کو کراش کرنا بہت مشکل ہے یہاں پر بارش و بھوکم کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے جس کارن مٹی کٹ آؤ اور بھو سنکھلن بھی ہوتا ہے اس سڑک پر کئی اندھی موڑ ہیں ایسے میں آئے دن اکشیڈینٹ ہوتے رہتے ہیں نمبر سہ پر ہے زوزیلا پاس انڈیا انڈیا کا زوزیلا پاس لدھاک اور کشمیر میں بنی یہ زوزیلا پاس کو بھی دنیا کے خطرناک سڑکوں میں سمار کیا جاتا ہے گیارہ ہزار پانچ سو پچھے تر فٹ کی ہنچائی پر بنی اس سڑک کی لمبائی نو کلومیٹر ہے زیادہ تر اس علاقے میں تیز ہوائیں اور برپ باری ہوتی ہے اس وجہ سے بھی یہ سڑک خطرناک بن جاتی ہے یہاں یہ گلتی سے کائی میں زانے جا سکتی ہیں نمبر سات پر ہے کاراکورم ہائیوے سائنا ٹو پاکستان کاراکورم ہائیوے پہاڑوں کو کٹ کر بنایا گیا یہ ہے ہائیوے دنیا کا سب سے اونچا انٹرنیشنل ہائیوے ہے جو چین کو پاکستان سے زوڑتا ہے پہاڑوں پر بنا یہ ہے ہائیوے شروع سے ہی بہت خطرناک ہے اس پر بھیانک فوق دھند اور توفان سے سامنا ہوتا ہے وہی کئی بار باڑزے سے حالات بن جاتے ہیں دراصل پہاڑوں کا پانی نے اسے گرتے ہوئے سڑکوں پر زم جاتا ہے وہی اس ہائیوے کے اردگرد ٹیروریسٹ کا گھڑ بھی ہے جو اسے خطرناک بناتا ہے نمبر آٹھ پر ہے تیان مین ماؤنٹین روڈ چائنا مہز گیارہ ہزار میٹر کی دوری کو تیہ کرنے کے لیے تیان مین ماؤنٹین پر گیارہ کلومیٹر لمبی اس سڑک کو بنایا گیا ہے اس سڑک پر ہیو پن کی طرح ننیان میں موڈ ہیں آلانکہ یہ سڑک سنکری ہی نہیں ہے باوجود اس کے یہ بہت خطرناک ہے دراصل ایک اور کھائی دکھائی دیتی ہے تو دوسری اور موڈ کی وجہ سے ایکسیڈینٹ کا خطرہ بنا رہتا ہے نمبر نو فر ہے سکیپرس کینیون روڈ نیزی لینڈ سکیپرس کینیون روڈ نیزی لینڈ یہ روڈ دنیا کی سب سے خطرناک سڑکوں میں سامل کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ لائف انسورنس کے بینا اس سڑک پر ڈرائیو نہ کریں تو ہی بہتر ہے دراصل اس سڑک پر ہر روز خطرہ ہے جو زان لیوہ ہے کہیں اندھا موڈ ہے تو کہیں پر گھائی کہیں سڑک ٹوٹی ہے تو کہیں ایک دم سنکری اس سڑک پر معمولی ایکسیڈنٹ میں بھی زان جاتی ہے یہ سڑک سولے پونچ پانچ کلومیٹر لنبی ہے کئی جگہ اس روڈ پر ایسی ہے کہ دو گاڑیاں آر پار نہیں جا سکتی ایسے میں گاڑی کو بیک کرنا ہوتا ہے جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بنا رہتا ہے نمبر دس پر ہے لکسر الہرگڈا لکسر الہرگڈا روڈ ایزیپٹ یہ سڑک ایتی ہاشک شہر لکسر اور لال ساگر کے بیس بنی ہوئی ہے ہرگڈا سیتر میں کوئی بھی کار لے کر اس سڑک سے گزرنے کی سلا نہیں دیتا دراصل اس سڑک پر کئی کرمنالز اور آتنکوادیوں کی نظر رہتی ہے جو رات میں گزرنے والی گاڑیوں کو لوٹ لیتے ہیں وہی سڑک بھی بہت خراب ہے اگر آپ یہاں رات میں ڈرائیو کرتے ہیں تو ہائی اینڈ نائٹ ویزن گوگلز کی ضرورت ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی موسیقی